بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے جو آپ سے ڈسکشن کرنی ہے سب اپنے اپنے ویڈیو کومنٹس ریکارڈ کروا رہے ہیں حوام کی بہتری کے لیے کہ جی کرونا وائرس سے کس طرح مطلب اپنے آپ کو حفاظت کیجئے حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے لیکن اختیاتی تدابیر بھی بہت ضروری ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو بھی حدیث میں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے اونٹ کا وہ کنڈا باندھ لو پھر اللہ پہ توقع کرو تو اس طرح کی بے تہا شاہ حدیث جیسے آپ مساجد میں جانے سے مطلب وہ کہہ رہیں تھوڑا اختیات برتے گھر میں نماز پڑھ لیں یہ وہ بہت زیادہ باتیں ہیں جو مطلب آپ اختیات کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو دی پوائنٹ بات یہ ہوگی کہ جی ویٹامن سی بہت اہم ہے آپ کی قوت مدافیت کے لئے ٹھیک ہے قوت مدافیت ہوگی تو اس طرح کے وائرل جو انفیکشنز وغیرہ ہیں اس سے بندہ کیور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب ویٹامن سی کی گولیں آپ فارمیسی وغیرہ پہ ڈونڈیں گے تو وہ سمائلے کے نا پید ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی ایک بہران کر دیا سب سے پہلے تو ویٹامن سی کی کمی پوری کرنے کے لئے لیمن جو ہے سب سے بہترین ہے ٹھیک ہے کنو وغیرہ شروع ہوا تھا کنو کا اب سیزن مطلب ہتم ہو رہا ہے مارچ کا بلکل آخر چادہ ہے اپرل کی شروعات ہے تو جناب لیمو ہر جگہ آویلیبل ہے لیکن لیمو کے بھی شارٹیج ہے لیکن اس کی اتنی شارٹیج نہیں ہے میں خود ابھی پتا کیا لور میں جو ریڈ چل رہا ہے وہ ساٹھ رپے پاؤ جا رہا ہے پچاس رپے کا آپ کو ایک پاؤ مل جائے گا سو رپے کا آدھا کلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ لے سکتے ہیں نیم گرم پانی میں لیمن آپ چند کترے اس کے مطلب ایک لیمن نہ چوڑ کے آپ پی سکتے ہیں صحیح ہے اس سے آپ کے پورے دن کی جو ویٹامن سی کی کمی ہے وہ اور الحمدللہ پوری ہو جائے گی ایک لیمو ہو گیا یہ بھی آرام سے آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کلونجی جو ہے نا کلونجی اس میں سوائے موت کے سوائے موت کے ہر چیز کی شفاہ ہے ٹھیک ہے تو یہ چند دانیں کلونجی کے آپ اس طرح کیا کریں جو بھی فیمیل گھر میں آئے کھانا پکاتی ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیلی بیس پہ چند دانیں چند دانیں ہنڈی میں ڈال دیں ٹھیک ہے دان آپ کے پیٹ میں آنا آپ کو یہ وائرل انفیکشن جو یہ انہونی جس کو کہتے ہیں انہونی انفیکشن یہ نہیں ہوں گے الحمدللہ ٹھیک ہے تو بس اور باقی صفائی کا ہم حیال رکھیں ٹھیک ہے ہاتھوں کو اور یہ اپنا صفائی نصف ایمان ہے بھئی اب میں اس میں کیا جاؤں سینیٹائزر لگائیں یا سابون سے دوئیں یا نہائے دوئیں وہ آپ بہتر جانتے ٹھیک ہے اور کیلہ کیلہ تیسری چیز کیلہ بھی آپ ایک دو دن میں کھا لیا کریں صحیح ہے یہ جو تین چیزیں بتائی ہیں نا یہ بہت افیکٹیو ہیں بجائے کہ آپ میڈیسن کو یوز کریں ٹھیک ہے اس سے میڈیسن سے یہ ہوگا میڈیسن ہر میڈیسن کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ سائیڈ افیکٹ آپ کا کہیں کیڈمی پہ اثر کر جائے گا کہیں ہڈیوں پہ مل کریں تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بھی کیور کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ٹھیک ہے تو ایک تو اپنے کلونجی یوز کرنی ہے بنینا کیلہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے لیمن کا یوز کرنا ٹھیک ہے تو یہ میرا میسیج آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں انشاءاللہ یہ بہت ہی افیکٹیو چیز ہے ٹھیک ہے الحمدللہ تو جتنوں تاکہ میری بات پہنچے گی ان کو اس چیز کا پتہ لگے گا تو آپ اگلے لوگوں کو بھی یہ چیز پہنچائیں ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ ٹھیک ہے ان تین چیزوں کا لازمی آپ آج سے ہی ابھی سے ہی آپ اس کو سٹارٹ کر دیں لیمن کو کلونجی کو اور بنینا کو ٹھیک ہے جزاک اللہ بھئی اسلام علیکم